قوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں طلبہ تصادم کی بات کرنے تھے یونیورسٹی انتظامیہ نے ہوسٹلز میں کومنگ آپریشن کا فیصلہ کر لیا طلبہ کو ہوسٹلز خالی کرنے کا نوٹس بھیجوا دیا اور تمام پاکستانی طالب علموں کو آج سپہے چار بجے تک ہوسٹلز خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ تصادم ہوا تھا دو طلبہ کے روحوں کے درمیان جس میں ایک طالب علم جانبہ حق بھی ہوا تھا فوزیہ چودری سے جانتے ہیں فوزیہ بتائے گا ہوسٹلز خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے جی بالکل دو روز پہلے بین الاقوام اسلامی یونیورسٹی میں ایک بڑا ناخشکوار واقعہ پیش آیا طلبہ تصادم ہوا جس میں ایک طالب علم جو تھا وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور پچیس سے زائز جو طالب علم تھے وہ زخمی ہوئے تھے تو اس میں مختلف گروپوں کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جو طلبہ ہیں وہ تعلیمی سرگرمیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں تو وہاں پر اصلہ کس طرح سے آیا جو کہ اس تقریب میں استعمال ہوا تو اب یونیورسٹی انتظامیہ ہے ان کے جانب سے بھی اعلیٰ ستی جلاس کیا گیا اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بوائز ہاسٹلز ہیں ان کو نوٹیس جاری کر دیا گیا ہے کہ آج سپہ چار بجے تک ہاسٹلز جو ہیں وہ خالی کر لیا جائیں کیونکہ کومنگ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے اولڈ اور نیو کیمپس میں جو لڑکوں کے ہاسٹلز ہیں ان کو شام چار بجے تک خالی کرنے کا وقت دے دیا گیا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے جی کومنگ آپریشن کے پیش نظر ہاسٹلز خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے بہت شکریہ فاظیہ چوتری